پاکستان میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک بھارت میں ہونے والے واقعات سے اگر پاکستان کی جمہوریت کو کئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم مثال لیتے ہیں بھارت کی جمہوری عمل سے اسی طرح پاکستان کی عدالتوں میں حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں بھی آل انڈیا جو بکس ہیں یا کتابیں ہیں عدالتوں کی ان کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت میں صحافت کے حوالے سے کیونکہ ہم نے بہت بات کی اور بھارت کے صحافی کیسے اپنا کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کا ذابطہ اخلاق کیا ہیں وہ اپنے تعلقات کیسے بناتے ہیں اور خبریں کیسے حاصل کرتے ہیں ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے ساتھ ان دو سینئر بھارتی صحافیوں کو دعوت دی ہیں جو کہ ساٹھ صحافیوں کے اس وفد کا حصہ ہیں جو بھارت کے وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا کے ہمراہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں میں آپ کا تعرف کراتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنیف شرما جو کہ فورن ایڈیٹر ہیں آؤٹلوک میگزین کے جو ویکلی میگزین ہے اور دلی میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رنجید کمار جو کہ ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہیں اور نیوز بیورو نو بھارت ٹائمز دلی میں کام کرتے ہیں پرنیف بہت شکریہ اور رنجید آپ کا بھی بہت شکریہ پاکستان میں ایک خاص پروگرام ہم نے شنو کیا اپنا اپنا گریبان کے نام سے اور اس سے پہلے اپنا گریبان سے بھی جس میں ہم نے صحافیوں کے کردار کے حوالے سے بہت بات کی سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا بھارت میں صحافیوں کے ایک ایسا خاص مقام حاصل ہے اور کیا ان کے ساتھ بھی وہی قانونی روائیاں یا سلوک حکومت رکھتی ہے جو عام شہریوں سے رکھتی ہے یا ان کو خاص فائدے بھی پہنچائے جاتے ہیں نہیں دیکھیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک جو سٹیزن ہیں بھارت کے اور جو لاؤ ہے ہمارے سب کے لیے ایک ہے پر اب جو ریلس ایمپورٹنٹ ہے کہیں ان کے لیے الگ سا کوئی کنسیشنز ملتا کی نہیں یہ تو ابھی تک نہیں دکھا گئے پر کوئی اپنی انکلوئنس لگا رہے ہیں کہیں کی نہیں اور میں یہ پورا یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی نہیں لگائے کسی نے پر جیسے آن پیپر سب کے لیے لاؤ ایک ہی ہے لاؤ تو ایک ہی ہے لیکن پاکستان میں بہت دفعہ یہ بحث ہوئی کہ حکومت کی طرف سے کئی دفعہ سرکاری زمین بھی ارزان ارخوں پہ دی جاتی ہیں صحافیوں کے صحافیوں کی کالونیز بھی بن رہی ہیں ان کو پلوٹ بھی ملتے ہیں تو بھارت میں کیا صورتحال ہے وہاں صحافیوں کو حکومت کوئی ارزان ارخوں پہ زمین یا پلوٹ یا ان کی کالونیوں کے لیے مدد کرتی ہیں کافی جگہ ہے جیسے ہر ایک سٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ہیں وہاں کافی ایسے سٹیٹ ہے جہاں جنرلسٹوں کی کالونی بنی ہے اور جہاں وہ جو زمین ان کو دیا گیا وہ کافی سستے میں مارکٹ ریٹ سے اس حساب سے کافی سارے کالونیز ہیں اس کا شروعات بھی پہلے سے جب سے ایک آزاد بھارت آئی ہے 47 سے تھا کہ میرے خیال سے پرندیت نہروں نے یہ تیار کے تھے کہ میڈیا ایک بہت ایمپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے سوسائیٹی کے اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یہ اتنا تنکھا نہیں ہے اکانومیکل اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو کچھ مدد کی حساب سے ان کو قوارٹرز دیا جائے مکام دیا جائے جہاں رہ کے اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ کتنا ساتھ پرانی بات ہے جو کافی 50 سے رہیں گے جو ہمارے وہاں ہیں تو آگا سے اس وقت کیا حکومت ایسی کالونیز بنا رہی ہیں صحافیوں کے لئے یا مزید جگہ دے کافی جگہ بنائے ہیں اس کے بعد بھی کافی جگہ بنائے ہیں تو کیا دلی میں کوئی ایسی جگہ ہے صحافیوں کے لئے مقتص کی گئی ہے یا ان کو مختلف جگہوں پر دلی کے اندر کچھ نہیں جہاں جہاں دیکھیں ہمارے پریس انکلیو ہیں وہ بھی کافی پرانا ہے اب تک جیسے ساکیت ایک جگہ ہے دلی میں جہاں پریس کالونی ہے ایک میور بیہار کے وہاں جو ایسٹن دلی میں پڑھتا ہے وہاں بھی ہے پر وہاں تو کافی سارے ایسے سوسائیٹیز ہیں اس میں جنرلیسٹوں کا بھی ہے تو جو سوسائیٹیز ہیں وہ صحافیوں کے لئے کوئی کوئی قوٹہ مقرر کیا نہیں وہاں تو انہوں نے مارکٹ پریس سا ہی خریدے ہیں صحافیوں نے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں بھی نہیں دیا کافی سارے سٹیچ سے جگہ ہے جہاں ان کے لئے الگ سا کنسیشنز ملا ہے کتنا کنسیشن ہو جاتا ہے بازوں میں دیکھیں مجھے اس حساب سے آپ نے پلوٹ لیا آپ کو ملا کوئی جگہ ابھی تک تو نہیں ملا ہمیں تیس سال آپ کو ہو گئے تو آپ کو کیوں نہیں ملا کیوں نہیں ملا یہ تو ہم کہنے سکتے کیونکہ کہ آپ نے لیا نہیں ہاں میں نے کبھی کوشش نہیں کیا لینے کا تو کتنے ایسے صحافی ہیں کافی ہیں کافی ہیں جس نے نے لیا ہیں اپنے خود کے پیسے سے جو ٹکر پاتے ہیں اس حساب سے فلیٹ لے رہے ہیں کہیں مکان خرید رہے ہیں ایسے کافی آپ بھی ماشاءاللہ تیس سال سے میڈیا میں ہیں بھارت کے تو بھارت میں کوئی ایسی بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ صحافیوں کو پلوٹ لینے چاہیے یا مرات لینے چاہیے حکومت سے اور آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے آپ نے بھی کوئی مرات ایسی لی کچھ زمین یا کالونی میں کوئی گھر دیکھیں یہ جو فیسیلیٹیز جانشٹوں کو دینے کی بات ہے سنٹر گورنمنٹ کی عورت سے بہت کم ملتی ہے بہت معمولی انکہ سکتے ہیں اور اس کے جو بینیفیٹس ہیں بہت کم جانشٹ اٹھا پاتے ہیں کیونکہ انڈیا میں جو ایک کٹیگریہ جانشٹوں کی ایکریڈیٹیٹیڈ کوریسپاننٹس کی تو ان کو کچھ سہولیت مل جاتی ہے لیکن جو دوسرے جانشٹ ہیں جیسے آفیس میں سہولیٹرز ہوتے ہیں ڈیسٹ کے سٹاف ہوتے ہیں تو وہ ان کو سہولیت نہیں مل پاتی جو خاص کر کے جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں چونکہ اپنی جو کونٹیکٹس ہیں اس کا وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جو سٹیٹ گورنمنٹس ہیں وہ کچھ سہولیت ضرور جانشٹوں کو دیتی ہیں وہ بھی سہولیت across the board اور سبھی جانشٹوں کو نہیں مل پاتی اس میں بھی جو انفرینشل جانشٹ ہیں وہ جرور دلتے ہیں آپ انفرینشل جانشٹ ہیں یا نہیں ہم نے کبھی اس طرح کے فیسیلیٹی نہیں لی ہم نے کہ جانشٹوں کی اپنی سوسائیٹی بنائی ہے اور اپنی جو جو فکس ریٹ ہے گورنمنٹ کی جیسے دوسری سوسائیٹیز کو ملتی ہیں بیسکلی گروپ ہاؤسنگ سائیٹیز ہیں تو جانشٹوں کا ایک گروپ ہے پروفیسرز کا ایک گروپ ہے ڈاکٹرز کے گروپ ہے کچھ جگہ یہ بحث ہوتی ہے پر وہ دو طرح کے ایک ہے جو جو لوگ کافی سالوں سے کہیں بیٹھے ہیں اور ان کا عمر بھی کافی ہو گیا وہ کیوں نہیں چھوڑے تو وہ چھوڑے تو ہمیں موقع ملے گا یہ بھی ایک بحث ہے اور کچھ لوگ ہیں جو خود قرد جیسے بنانا چاہتے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے ہیں ایسے جو پیسے کٹے کرے بینک سے لون لے رہے ہیں اور جو مارکٹ ریٹ ہے ویسے بنا رہے ہیں تو ایتھیکلی کوئی ڈیبینٹ ہوتی ہے اس موضوع پہ کہ حکومت سے مراد مارجنز میں ہیں یہ ایک دم سنٹر پوائنٹ میں فوکس کر کے اس کی اوپر بحث ہوئی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے ابھی تک بھارتی میڈیا کے اندر کرپشن کا کتنا بڑا ایشو ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بھی یہ معاملات بہت سنگین ہیں کیونکہ یہاں پہ تو فوجی حکومت بھی آتی رہی اور بہت سارے میڈیا مالکان کو اور صحافیوں کو براقب کرنے کے لیے بہت سارے ترقیب اپناتے تھے جن میں پیسے بھی شامل تھا بھارت میں تو تسلسل سے ایک سیاسی حکومت اور جمہوری عمل آ رہا ہے مگر کیا اس کے باوجود بھارتی میڈیا میں بھی کوئی ایسی کرپشن کا معاملات ہیں اور کیا ان پہ بات ہوتی ہے کل کے اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہوا کوئی پکڑا گیا اور تب ضرور ہوتی ہے ایلیکشن سے پہلے پیسہ بہت چل رہا ہے میڈیا پہ لاؤ گیا ہے تو کیا بھارت میں بھی ایلیکشن سے پہلے بہت سارے نیوز کی جو بات کر رہے ہیں ہمارے میکزین نے خود کیا ہے سٹوری اور کافی سارے ہم اکیلے نہیں ہیں یہ تو پیئن نیوز ہے نا ہاں جو پیسہ دیکھے جس پہ لکھا ہوتا رہے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں لکھا ہوتا ہے اور اپنے سلید کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ ایک نیوز دے رہے ہیں پر یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کسی نے پیسہ دیا ہے اس کے لئے کسی کا پروفائل آپ بنا رہے ہیں اچھی طرح سے اور یہ بات نہیں ہو رہا ہے بہت ہوا ہے ہمارے میں جیسے کہہ رہا ہوں آؤٹلک میں ہوا ہے یہ ہم نے سٹوری کیے اور یہ صرف ہمارا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پولٹیکل لیڈرز ہیں اپنی سپیچے چھپواتے ہیں پورے سپیچ چھپواتے ہیں فوٹوگراث کے ساتھ اور اس طرح ہوتا ہے کہ ریپورٹر نے سپیچ لکھی وہ کور کور کی ہو تو نام ریپورٹر کو چلا جاتا ہے تو اس میں جائے تر ریپورٹر اس میں ہی سیدار نہیں بنتا ہے بلکہ اکوار کے مالک ہی سیدار بنتے ہیں بہت دلچسپ باتا ہے رنجید صاحب ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے الیکشن سے پہلے میڈیا پر کتنا پیسہ لگتا ہے اور سیاست داں کیسے میڈیا کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں دارت کے اندر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے میڈیا میں پیسے کے استعمال thus اور کیسے سیاست دان جو ہیں پیسے کے استعمال کرتے ہیں صلاح اب گرم ہو چلا ہے اور حضر اکلاف چودری نصار علی خان نے الزام لگایا ہے کہ بہت سارے پاکستانی میڈیا ہاؤسز میں پیسہ لگایا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے ایک الیکشن اور انتخابی حکمت عملی کے حصے کے طور پر ہمارے صاحب موجود ہیں پر نیو شرما جو کہ فورن ایڈیٹر ہیں آٹلوک میکزین کے اور ان کے ساتھ موجود ہیں رجید کمال جو کہ نف بھارت ٹائمز میں دلی بیورو میں کام کرتے ہیں بات ہو رہی رنجید صاحب الیکشن سے پہلے پیسہ لگانے کے حوالے سے تو یہ ایک ریپورٹر جب تقریر چھاپتا ہے کسی سیاستدان کی اس کی تصویر کے ساتھ تو پیسہ کس کو ملتا ہے ریپورٹر کو ملتا ہے ادارے کو ملتا ہے اس کی تقسیم کیا ہوتی ہے کیا دلکہ سب سے پہلے یہ سلسلہ تو ریپورٹر سے شروع ہوا ہے لیکن جب اکوار کی مالکوں نے دیکھا کہ ریپورٹر کو پیسہ کیوں جا رہا ہے تو انہوں نے اس کو اپنا لیا کہا کہ یہ ریپورٹر نہیں کرے گا اور ہم اس کو زیادہ دام دے کر کے اور ہمیں دینا پڑے گا جو ریپورٹر مالکان کے درمانے مقابلہ تھا پیسے لینے کا نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو نیشنل میس پیپرس ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا ہے جو ریجنل میس پیپرس ہیں خاص کرکہ ریجنل اخبار میں جاتا ہے تو طاقتور تو ریجنل ہوتا ہے ریجنل اخبار چونکہ ان کی ان کا ریبنی کم ہوتا ہے اور تو کیا وہاں پہ بحث کس کے سمجھے کیا اس چیز کو بھرا نہیں سمجھا جاتا بھارتی میڈیا میں بہت بھرا سمجھا جاتا انڈیا میں پریس کانسل اوپ انڈیا ہے جہاں اس پر کافی ڈسکسنس ہوتی ہیں اور ابھی مہاراشترا میں پچھلے الیکشنس میں مہاراشترا کے چیف منسٹر نے اس کا استعمال کیا تھا اور ان کے خلاف یہ بات کافی اجاگر ہوئی کہ انہوں نے اپنے جو الیکشن کمپینز ہیں اس کو چھپوایا پیڈ نیوز کی طور پر تو ان کی بھی کافی جو ہے کٹیسیٹنی جو میڈیا باڈیز ہیں جو کہ یونینز ہیں پریس کلب ہیں اسوسییشن ہیں انڈیا کی کیا وہ صاحفیوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی اگر ایسی کوئی شکایت آئے کہ پیسے لے کے سیاسدانوں سے یا یہ ایک معمول کی بات ہے دیکھیں جیسے ایک پریس کانسل ہے پریس کانسل کی اوپر بھی بہت بار یہ بحث بھی ہے کہ پریس کانسل کو کتنا ایک وہ طاقت ہے ان کے پاس کچھ کرنی کا کانون تو ہے کانون ہے پر آپ کیا کر سکتے ہیں میرے خیال سے جو ہو رہا ہے ایک تو ایک طرف سے بحث کر سکتے ہیں آپ آپ کسی کو نیم این شیمنگ جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے شرمندہ کر دیں کسی کو وہ کر بھی دیے آپ میرے خیال سے جو ہو رہا ہے یہاں پر وہ میڈیا اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنی کی کوشش کر رہے ہیں کافی سارے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اس ماحول پہ ہمارا رول کیا ہے اندر جھاک کے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پھر سے ہمارا جو ایتکس ہے میڈیا کو اس کو ہمیں اس کی باتچیت ہو رہی ہے آمین کے نچانکہ پریس کانسل بھی ہیں کچھ کانون بھی ہیں ادارے بھی ہیں لیکن کسی ضحافی کے خلاف آج تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس حضاف سے تو نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے مطلب میڈیا بے لگام گھوڑا ہے جیسے پاکستان میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید بھارت میں میڈیا بڑا ایڈوانس ہے وہاں پہ ادارے بڑے مضبوط ہیں مگر بھارت میں بھی میڈیا اسی طرح بے لگام گھوڑا ہے جیسے پاکستان میں دو چیز کی بات کر رہے ہیں آپ کس حساب سے کسی کو پکڑیں گے کہ یہ ایک وائیلیشن ایتکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں پر کوئی لاؤ نہیں ہے کہ آپ پیسہ لے کے کسی کے خلاف نہیں لکھ سکتے ہو یہ تو written law نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے law تو نہیں ہے یہ ابھی تک اگر law ہوتا تو یہ کافی لوگ اندر چلے جاتا ہے سیاستدان جب elections ہوتے ہیں تو آپ جب کسی سیاستدان کی تقریر چھاپتے ہیں پیسے لے کے تو اس تقریر میں یقینا مخالف کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو کیا وہ مخالف آپ کو سو نہیں کر سکتا کہ آپ نے پیسے لے کے ایک خبر کے طور پر نہیں اگر وہ proof کر سکتے ہیں کہ پیسے لے کے آپ کسی کے خلاف لکھے ہو وہ پیسے خفیہ طریقے سے دیا جاتے ہیں کیسے یہاں پہ تو کہتے ہیں لفافہ جنرلیزم تو وہاں پہ بھی لفافہ ہوتا ہے کچھ لوگ تو ہوں گے ہی یا دیکھئیے منہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سوسائیٹی میں سارے جو ہے یوں نو وہ لیکسی بہت ہے ہمارے ہاں دیکھئے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ریجنل اکھوار سے ہیں جو ریجنل نیوز پیپر سے ہیں ان کا ان کے جو مالک ہوتے ہیں وہاں بجنس مینڈڈ ہوتے ہیں اور پروفیسنل جنرلیزم نہیں کر رہے ہیں وہ اور چونکہ اکھواروں کی آجادی ہے سرکار ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتی اس لیے کہ اکھواروں کی آجادی ہے تو اس آجادی کا دور پہ وہ کر رہے ہیں اس کا میسیوز کر رہے ہیں اور یہ میسیوز رکنے کا کوئی قانونی اپائے ابھی تک نہیں بن پایا کیونکہ آپ پروب نہیں کر سکتے اب تو ٹی وی میڈیا بھی بھارت کا بڑا جارہانہ انداز سے رپورٹنگ کرتا ہے الیکشنز کے اندر ٹی وی میڈیا کے اندر کرپشن کے علیمن بھی بڑھ جاتا ہوگا اگر یہ ٹریڈیشن ہے اخبارات کی طرف سے جو ان کو ملا ہے گویرسے میں تو پھر یہ الیکشنز کے دوران میڈیا کے اوپر کوئی چیک ہوتا ہے کوئی ان کا ذابطہ اخلاق ہوتا ہے یہ انٹرنل ہوگا اگر ہو آپ کو لگا کہ کسی نے پیسہ لے کے لکھ رہا ہے کسی کے خلاف تو آپ اس کو ہٹا دے کسی کے بہت قریب ہے اور کس لے لکھ رہے ہیں آپ اگر اپنا جو جنرلسٹ کا اوبجیکٹیویٹی ہے اس کو کو دیتے ہیں اور اس کے خلاف صرف اچھے چیز کہہ رہے ہیں تو آپ کو تو کچھ مل رہا ہوگا تو جیسے چیف آب بیورو جو چیکس انڈ بیلنسز میڈیا ہوس میں ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں وہ پبلک میں شاید ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کا ایک کولیگ ہے پر اس کو ایک طریقہ سے آپ ہٹا دے اس بیٹ پر نہ رکھیں پر جو کہہ رہا ہے کہ ریجنلسٹ میں ہے دیکھیں ریجنلسٹ میں ان کا ویکنس ہے پر میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ یہ صرف ریجنل نیوز پیپر سے میڈیا ہوس ہوگا یہ نیشنل میڈیا ہوس بھی کیے ہیں بڑے بڑے جنرلسٹ انہوں نے بھی کیا ہے یہ چرچہ ہوتی ہے مطلب میڈیا گروپ میں سائیکل میں x یا y کے وارے ہوتی ہے پر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے آپ کچھ کہنی پاتے ہو تو ایک ذہن میں ہے اچھا یہ اس نے پیسہ بنا لیا پر آپ کس طرح سے لیکن اس کی خبر نہیں ہوتی نہیں مطلب آپ اگر پبلکلی کسی کو الگیشن لگا رہے ہو تو کل اگر کورٹ پہ جا کے آپ کے اوپر کیس لگائے تو صاحب کیسے بول لوگ سیاستانوں کے حوالے سے تو بڑے چرکیں میڈیا پروگرام کر دارتا ہے گھنٹو گھنٹو مگر جب صاحفی بھائی کی اوپر تقریح چھاپنے کے علاوہ اور بھی کچھ مراد ہے جو گورنمنٹ دیتی ہے اور وہ کس قسم کی ہوتی ہے جو غیر قانونی طور پر صاحفیوں کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے پاکستان اور بھارت میں تو یقیناً ایک جیسا روجان ہے لیکن بھارت کے اندر کیا کیا سپیسیفک طریقے سے صاحفیوں کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے نہیں سرکار کی اور سے ڈیلیکٹلی ایسا کوئی افرٹ کرنا تو بڑا مسکل ہے کیونکہ وہ پھر وہ اس کا اجاگر ہونا بہت ہی مطلب آپ سب اجاگر ہو جائے گا اور ایک کو ملے گا اور دوسرے کو نہیں ملے گا تو دوسرا اس کو اجاگر کرے گا تو سرکار ایسا ہمت لیکن سرکار کی طرف سے اشتہارات کی مد میں کوئی پیسہ بھارت میں کیا صورتحال ہے یہاں پہ تو سرکار کی طرف سے اشتہارات جو دیے جاتے ہیں وہ بہت بڑا بزنس ہوتا ہے اور وہ اب تو یہ الزام لگ رہا ہے کہ جو اشتہاری کمپنی ان کے ذریعے اینکرز کو بھی خریدا جاتا ہے تو بھارت میں کیا سرکار جو ہیں وہ مختلف ہتگنڈوں سے صحاف ہیں ابھی ابھی سرکار اس طرح اس طرح کی کوئی بھی افرٹس نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے پتا ہے کہ ایک راس دی بورڈ سبھی میڈیا گروپس کو تو دے نہیں سکتے اس طرح اگر ایک کو خردیں گے تو دوسرے کو نہیں خردیں گے اشتہارات نہیں دیتی ہے حکومت بھارت کی حکومت استحار دیتے ہیں سرکاری ادھارے خود فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک اس کا دیپارٹمنٹ الگ ہے اور وہ تیہ کرتے ہیں اور اس کے ایک پیمانہ بنا ہوا ہے لیکن اشتہارات کو استعمال بھی تو کیا جاتا ہوگا نا کسی کو فیور کرنے کے لیے جب اس طرح کب استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے اس طرح کوئی سیکریٹ فن نہیں ہے بھاں انفرمیشن منسٹری وہاں پہ کیا کوئی صاحفیوں کے لیے کوئی اگر سیکریٹ ہے تو وہ اتنا ہی سیکریٹ ہے جس کے بارے زیادہ لوگوں کو پتھا نہیں اگر ہے بھی میں کہہ رہا ہوں پر میرے خیال سے اتنے دن سے سیکریٹ فن تو نہیں رہے گا پر دیکھیں یہ ہر جگہ یہ صرف انڈیا یا پاکستان کی بات نہیں ہے یہ ہر جگہ دنیا بھر میں میڈیا اگر ایک امپورٹنٹ انسٹیوشن ہے اس کو انفرمیش کرنے کا ترہ ترہ کے جو طریقہ ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں سٹیٹ سٹیٹ یا بزنس ہاؤز بولیے سب کہ ہمارا ایک پوزیٹیو سٹوری آئے یا اس بندہ یہ اگر انفرمیشل ہے یہ لکھتے ہیں تو لوگ پڑھتے ہیں آپ اگر ٹی وی میں آتے ہیں تو ان کے بات سنتے ہیں لوگ ان کو انفرمیشل کرنے کا ہمیشہ کوشش ہوتا ہے میرے خیال سے یہ انڈیویجل کا جو ہے وہ خود کے اوپر ہے کہ میں یہ لنگا یا نہیں لنگا میری لئے ریڈ لائنز کیا ہے یہ تو سرکار آگی نا جو وہاں پہ کارپرٹ سیکٹر ہیں انڈیا میں بڑی بڑی کاروباری جو کمپنیاں ہیں جو اشتیارات دیتے ہیں ان کا بھی تو کارپرٹ انفلینس ہو ہوگا میڈیا پہ تو وہ کیسے انکرز اور صاحفیوں پہ اثر ہیں کیا آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کے خلاف خبر دے سکتے ہیں آپ کرپشن کہاں بولیں گے کہاں نہیں بولیں گے اس کی بحث میں کر رہا ہوں مالنے جی کرسمس پہ آپ کے پاس گفٹ آتا ہے ڈپلومات سے کسی نے وائن کے بوٹل بھیج دیا یا کوئی ہمپر بھیج دیا وہ لیتے ہیں سٹن ٹنگز آر ایکسپٹیبل پر اگر وہی آپ کو گولڈ کوئنز بھیج دے تو وہ آپ نہیں لیں گے کچھ لوگ شاید وہ بھی رکھ لے میں کہہ رہا ہوں پر جادہ طور سے لوگ نہیں لیں گے سو پرمسیبل لیمٹس کچھ ہوتے ہیں ہر ایک چیز پہ اداروں کی پولیسی بنی ہوئی ہے ان پرمسیبل لیمٹس کے ایسے اس حساب سے تو نہیں بنی ہے خود کا ہے تو کارپرٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنے اہشتہارات کی طاقت بھی استعمال کرتا ہے ایڈیٹوریل پولیسی کو کنٹرول کرنے کے لئے اس لئے کہ یہ کوشش ہمیشہ رہے گا پہلے بھی رہا ہے اب بھی ہے اور رہے گا بھی بڑی جو کمپنی ہیں ان کے خلاف خبر دے سکتے ہیں کسی بینک کا ایٹیو ماشین نہیں چل رہا کسی کمپنی کا جو پارکٹ ہے وہ ہم تو خود کی میکزین کے بارے کہہ سکتے ہیں اور کافی سارے بڑے کمپنیوں اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا چلا ہے ریپورٹاج ان کو پسند نہیں ہوا ہے کیس چل رہا ہے ایسا بھی ہے کافی تو یہ نہیں کہ وہ نہیں کوشش کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ گلت طریقہ سے ہمارا ایمیج کو یہ ڈامیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی ان کے طرف سے بہت کچھ کیا ہے پر اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم نہیں لکھتے ہیں نہیں کہ یہ کارپٹی ہاؤس جو ہیں وہ پورے پریس کو تو خرید نہیں سکتا ہے اگر ایک پریس کو خریدیا ہے ایک میڈیا آؤس کو خریدیا ہے دوسرے تو دوسرے میڈیا آؤس تو اس کے بارے میں لکھیں گے اس لیے جس میڈیا آؤس کو خریدنی کی بات ہے اس کو بھی سروائیول کا سوال ہے اپنی کریڈیبلیٹی کا سوال ہے تو وہ بھی ڈرتا ہے کہ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو بھی مارکٹ میں بنے رہنا ہے کریڈیبلیٹی کے سوال کی بات ہم جائے رکھیں گے رجید کمار صاحب بات کر رہا تھے کریڈیبلیٹی کی ایک چھوٹ سی بریک کے بعد اور بریک کے بعد ہم ایک نیا ایشو اٹھائیں گے کہ کیا بھارت میں بھی صحافیوں کی جان کو ایسے خطرات رہتے ہیں چاہے حکومت کی طرف سے ہوں یا دوسرے نیجی اداروں کی طرف سے جیسے کہ پاکستان میں ہوتے ہیں ایک چھوٹ سی بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے سینئر صحافی رنی شرمہ اور رجید کمار سے جو ساٹھ صحافیوں کے وفد کے ساتھ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں بھارتی وزیر خارجہ عیسیم کشنا جو ہیں وہ پاکستان میں مذاکرات کے لئے آئے ہوئے ہیں رنجیت صاحب آپ بات کر رہے تھے بھارت کے اندر کریڈی بلیٹی کی وجہ سے بہت سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس تاکہ کسی پریکٹس میں نہ پڑیں جس سے ان کی کریڈی بلیٹی پر فرق پڑے اور کمپٹیشن میں وہ پیچھے رہ جائیں بھارت کے اندر صحافیوں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے پاکستان میں تو ایک عجیب صورتحال ہے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہو سکتی ہے اور یہاں پہ دہشتگردی کے خلاف ایک جنگ بھی جاری ہے ہمارے نورت میں بھارت کے اندر صحافیوں کی جان کو کس قسم کے خطرات ہوتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ کون خطرے میں ڈالتا ہے تیکھے مینلی کریمنل گینگز ہیں ان کی اور سے خطرہ ہوتا ہے جب مافیا گروپس ہیں اگر ان کے خلاف کسی جنگللش نے کمپین چلایا ہوا ہے جیسے کوئی مائننگ کوئی مافیا ہے اور مائننگ کے جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے کہ اس سے کتنا آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے کتنی پریسانی ہو رہی ہے اگر کوئی جنگللش لگتا ہے اور اس کے بارے میں لکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو مائننگ مائنڈ اونرز ہیں اس کو مروہ دیں ہیں ایسی کئی وارداتیں ہوئی ہیں لیکن عام طور پر جنگلشنوں کا ہمارے ہاں بیاپک اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے پولیٹیکل رائٹنگز کے لیے بھی اس طرح کوئی مارا جائے ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں الیکشن کے دروں میں تو حالات بہت گرم ہو جاتے ہیں گرم ہوتا ہے کافی سارے بحث ہوتی ہے پر یہ نہیں کہ جا کے کسی کو جان سے مار دے ایسا ہے پر یہ بھی کوئی نہیں سکے گا اگر سچی دل سے اگھر بھولے کوئی کہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں ہوا یہ کرمینل گینگ کی بات کیے ہے کسی پولیٹیشن اگر ان کو لگے خود سامنے نہیں آ جائیں گے پر اس کا خطرہ یہ ہے کہ اگر جانکاری آ جائے لوگوں کو کہ یہ ان کے پیچھے تھا تو وہ بہت بڑا رسک لے رہا ہے پھر ان کو صرف پولیٹیکلی صرف ان کا ڈیمیج نہیں ہوگا وہ جیل بھی جائیں گے ان واقعات کے بنیاد بنا کے ووٹ دینے کے فیصلہ کرتے ہیں بھارت میں یا وہاں پہ بھی ووٹنگ جو ہے کسی اور وجوات کی وجہ سے تو میں تو پلیٹ کر لیا جاتا ہے ووٹنگ جو ہوتا ہے وہ تو اور مدے پہ ہوگی ہمیشہ مان لیجے جو ایکانومک ڈیمانز ہے ڈیولپمنٹ ہے اس سارے چیزوں پہ ہوتی ہے پر میں کہہ رہا ہوں کہ مان لیجے کہ کسی ایک پولیٹیشن نے ایسے کوئی طریقہ استعمال کر لیا اسے کو ماننے کے لیے اگر اس کی جانکاری لوگوں کے پاس آ جائے تو سرکار کو سرکار یہ نہیں کہہ سکتے یا چاہی ہمارے آدمی میں تو اس کی جانکاری دوسرے صحافی اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ اس نے کیا ایسے اس کی بارے کریں گے جو ایک شخص کو مار سکتے ہیں تو دوسرے صحافی محسوس نہیں کرتے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اسی لیے آتے ہیں کہ اگر اکٹے آواز نہ اٹھائے تو ہر ایک کا جان کا خطرہ ہے جی رنجیت صاحب نہیں وہ ایک ساموئی طور پر مطلب جو پریس کے جو لوگ ہیں اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو خاص کر کے جب سے الیکٹرونک چینلز کا جمانہ آیا ہے الیکٹرونک چینل پر اس طرح کی جو وارداتیں خوب دکھائی جاتی ہیں پولیس پر پریسر بنایا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہو یا پبلیس کو بتایا جاتا ہے کہ پولیس پولیٹیکل پریسر میں کچھ نہیں کر رہی ہے تو پولیٹیشنز بھی پیسے ہڑ جاتے ہیں اگر وہ اس طرح کے کسی ایکٹیویٹیز میں اپنے کو سائمیل کرتے ہیں تو ان کا پولیٹیکل کیریئر میڈیا والے اکرچہ ہو کے کسی ایک صحافی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو صحیح طریقے سے بڑھ چڑھ کے ریپورٹ کرتے ہیں جس سے جو دوسرے لوگوں پیچھے ہڑ جاتے ہیں جو ظلم کرنے والے یہ بتا ہے کہ میڈیا کی یہ جو طاقت ہے کیا اس کا کبھی غلط استعمال بھی ہوتا ہے جیسے میڈیا کے لوگ جب ان کا کسی سے ذاتی جھگڑا بھی ہو جائے تو وہ اس کو بھی بناتنا کے پیش کرتے ہیں اپنے چینلز پہ اور دوسرے میڈیا والوں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں دوسرے میڈیا والوں سے اگر آپ مدد لینے کی کوشش کریں اس معاملے میں تو آپ کو مدد نہیں ملے گا کسی کا جھگڑا ہو جائے تو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا تو اس میں پھر کیا کوئی ریپورٹ ہوتے ہیں نہیں ذاتی معاملے پہ تو نہیں آئے گی اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے پھر یہ نہیں ہے کہ پانچ نیوز چینل اور دس نیوز پیپر آپ کے پیچھے آگے اور آپ کو سپورٹ کر رہی ہے نہیں ہوگا اچھا بھارت میں جو کرائیم رپورٹنگ ہے تو عام تاثر یہ ہے کہ جو کرائیم رپورٹر ہوتا ہے وہ کرمنل رپورٹر بن جاتا ہے خود بھی کیا یہ تاثر درست ہے کہ کرائیم رپورٹنگ ایک بڑی سپیشلائزٹ فیلڈ ہے تو کیا واقعی یہ بات سہی ہے کہ کرائیم رپورٹرز جو ہیں ان کو بھی آلماسٹ وہ کرمنل ہوتے ہیں ان کی سورسز ان کی کمپنی جو ہے وہ بلکل وہی ہوتی ہے اور وہ اسے ناجاز فائدہ بھی بٹاتے ہیں نہیں کئی بار کرائیم رپورٹرز رپورٹنگ کرتے کرتے خبریں لینے کے لیے سورس کرنے کے لیے ان کرمنلز کے بیچ چلے جاتے ہیں اور ان کے گرفت میں آ جاتے ہیں تو ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی گرفت سے کیسے نکلے کیونکہ کئی مافیا گروپس ہیں کئی کرمنل گروپس ہیں ایک کے خلاف لکھ رہے ہیں ایک کے خلاف کے لیے ایسے بڑے رپورٹرز کا نام آپ بتا سکتے ہیں کیوں یہ واقعہ ہے ایسا نہیں ابھی بامبے میں ایک دو سال پہلے کی ایک واردہ تھا جس میں ایک لیڈی رپورٹر کو ایرسٹ کیا گیا ہے اس کو ایرسٹ کیا گیا کہ ایک کرمنل گروپ کے ساتھ مل چکی تھی اور لازٹ یر ہاں کوئی فارمیشن اس نے لیگ کی تھی اس کے مرڈر کے بارے میں تو now that لیڈی is in جیل اچھا ملہ بھی کرمنل ہوئے تھے ساتھ کرمنل کو مدد کی تھی اس نے ابت کیا تھا ابت کیا تھا تو کیا سافیوں نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا نہیں ریولری تھا وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جو ابھی تک جو آیا ہے سامنے کہ ان کا اور ایک جو کرائم ریپورٹ کرتے تھے ان کے ساتھ ایک رائیولری تھا دونوں کا تو وہ کمنل گینگ کے سہارے ان کو مروایا اچھا اس صحافی نے information انہوں نے لیکن کیونکہ پاکستان میں بھی ہمارے بہت سے سینئر صحافی ہیں جو اخبرات میں بھی آتا رہا حامد میر کے اوپر یہ انظام لگا کہ ٹیلی فون پہ شاید کسی ملٹنٹ سے وہ بات کرتے ہوئے انہوں نے اشارتاً کسی کے خلاف بات کی اور پھر وہ شخص مارا گیا تو انڈیا کے اندر جو ہیں صحافتی تنظیمیں کوئی کمیٹی بنا کے تحقیق کرتی ہیں اپنی سطح پہ کہ اس صحافی کے بارے میں کیا موقع اختیار کرنا ہے یا وہ پولیس پہ چھوڑ دیتی ہیں یہ تو پولیس کے اوپر ہی ہے ابھی تک پولیس پہ اعتبار کرتے ہیں سب میڈیا بار دیکھیں یہ حساب کہ کوئی جس کے خلاف ویسا ثبوت نہیں ہے جو اپیش نہیں کر پاتے ہو وہ شاید لائیر کے طرف سے یا جو وکٹم ہے ان کے فیملی کے طرف سے آتے ہیں تب بھی لکھے ہیں لوگ ایسا نہیں کہ کبھی نہیں لکھے ہیں پر ایک تیننسی ہو رہا ہے آج کل میں دیکھ رہا ہوں یہ اور یہ شاید کمپیٹیٹیو نیس اتنا بڑھ گئی ہے اس لیے کہ پولیس کسی کو کہہ دیا کہ کرمینل ہے تو ہم پہلے جیسے یہ ورد لکھتے تھے وہ نہیں لکھتے ہیں کیونکہ پولیس نے کہہ دیا یہ ایک گلت چیز ہے ملسم کو مجرم کہہ دیتے حالانکہ اس کو ملسم لکھنا چاہیے شورن بھی پورٹی ڈائز ایک آنویکٹ رہا زینا ایکیوز ایلیگیشن یہ پولیس کا ہے آپ میڈیا آپ اوبجیکٹیو لی دیکھ رہے ہو آپ کسی کے اوپر آروپ لگا رہے ہو ایکیوز کر رہے ہو مجھے پتا نہیں تو میڈیا میں آپ یہ رجحان ٹیلی ویژن کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے ان کے چہرے بھی دکھائے جاتے ہیں ان کو مجرم بھی قرار دے دیا جاتا ہے ان کو بدنام بھی کر دیا جاتا ہے اور بعد میں جب وہ لوگ رہا ہو جاتے ہیں تو شاید ان کی کوئی رپورٹ بھی نہیں کرتا کہ وہ بری ہو گیا ہے ایک اور یہاں پہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ بڑے جہاریانہ انداز سے اپنی کاروائی کرتی ہیں اور ججوں کے بڑے بڑے ریمارکس آتے ہیں کیا بھارت میں بھی سپریم کورٹ کے ججز حضرات اسی طرح بڑے بڑے ریمارکس یا تقریریں کرتے ہیں وہ وکلا کے فنکشنوں میں اور ان کی بھی اسی طرح خبریں لگتی ہیں بڑی بڑی چیف جسٹس کے ریمارکس یا پورٹ روم کے اندر کے ریمارکس جو ہیں بھارت میں ان کو اہمیت دی جاتی ہے اہمیت نہیں اس کو لیکے بہنس بھی ہوا ہے کافی بار کہ آپ کا جو بریف ہے اور اس کے آپ پھر اتنا براڈ وہ اس کو ایکسپین کر دیئے ہر ایک چیز پہ آپ بولنا شوڑ کر دیئے اس کے بارے پریٹیسزم ہوا ہے سٹوریز بھی کیے ہیں کافی لوگوں نے کہ چیف جسٹس ہو یا کہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز ہو وہ جو بریف دینے ٹھیک ہے پر ایک طرح سے وہ بریف کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کچھ چیز تو کہہ سکتے ہیں کورٹروم کے اندر صحافی موجود ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ٹیلی ویجن پر لائیو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں باہر سے وہ لائیو رپورٹنگ کرتے ہیں مختلف واقعات کی ہم اپنی گفتگویں جائے رکھیں گے چھوٹسی بریک لیتے ہیں اپنا اپنا گریبان میں آج بھارت سے آئے دو سینئر صحافی ہمارسہ موجود ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی صحافت تو جیسے بھی ہے بھارت کی صحافت میں کیا ہوتا ہے اور ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوتا ایک چھوٹسی بریک کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ سان ان الجیزک کریم تھی ورنہ عمرے کے ارکان پورے کرنے مشکل ہو جاتے محبت مجھے بھارت کے دو سینئر صحافی پرنیر شرمہ اور رنجید کمار کے ساتھ پرنیر آج کل پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات کا سلصہ ہے ہم سب کے سامنے ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میڈیا جو ہے وہ ویسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے جیسے پاکستان اور بھارت کی حکومتیں ایک دوسرے کو دیکھتیں ہیں کشمیر کے اوپر ہم بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اور آپ لوگ شاید جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں کارگل کو اوپر ہم نے دیکھا پوزیشنز لی گئی بھارت کے میڈیا نے اور پھر پاکستان کے میڈیا نے ممبئی کے اوپر ہم نے دیکھا جس طریقے سے پوزیشن لی گئی تو کیا بھارتی میڈیا کے اوپر خارجہ پالیسی کے حوالے سے جس طرح ہم لوگ اپنے وزارت خارجہ اور حکومت پر زیادہ ریلائے کرتے ہیں اسے درہ بھارت میں بھی شاید یہی صورتحال ہے کچھ چیز آپ کو پہلے آپ جو کشمیر کا جو آپ ذکر کیا ہے اس کو میں ذرا صاف کر دوں ہمارے یہاں سے کافی بار آپ کے بہت ہی ویٹرن جرنلس سے ماریانہ بابر جو لکھتی ہے تو اس لئے ہمارے میکزین کا پولیسی ہے ہم کہتے ہیں پاکستان کنٹرول ہم پی اوکے نہیں کہتے ہیں تو بھارت کے اس میں انڈین کنٹرول یا کیا کہتے ہیں انڈین کنٹرول تو نہیں بولا جاتے ہیں اس کو انڈین کنٹرول نہیں بولتے ہیں جمہوین کشمیری اس کو ریفر کرتے ہیں اور کسی سپیسپیک جگہ ہوا تو اس کا ذکر کرتے ہیں پر اگر ڈیسپیوٹ کے بارے ڈیپنس کی سبجیکٹ کیا ہے اگر کوئی اور بولنے تو اس کو ہم چینج نہیں کرتے ہیں اگر کوئی کہ انڈین کنٹرول تو ہاں دن بھی آ گون ٹو یوز انڈین کنٹرول لیکن آپ بلائے اس فریزز پہ کرتے ہیں ان الفاظ پہ کرتے ہیں جو آپ کا وزارت خارجہ استعمال کرتا ہے دیکھیں اس کا ریوزٹ بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بحث کبھی نہیں ہو رہا ہے پر جادہ طور سے ہاں میڈیا جو گورنمنٹ کا فارمیلیشن ہے اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں بھارت کے اندر صحافی جو ہیں وہ ریسا چین سے رو سے خارجہ پالیسی کے اوپر بریفنگ لیتے ہیں وزارت دفاع سے یا وہاں کے فوجی جنرلوں سے کیا پریکٹس کیا ہے وہاں پر آپ کے اپنا اپنا جو سورس ہے اس کے اوپر ڈیپن کرتا ہے اگر آپ کے پاس افیشل بریفنگ جو ہیں افیشل بریفنگ ہمارے یہاں ایمی اے سپوکسمن کرتے ہیں یا کون سے ایکسپی ڈیویزن کے جو ہیڈ ہیں وہ کرتے ہیں اور اگر کسی خاص ایشو پہ بات کر رہے تو ان کا جو 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 سیکرٹری ہیں ان کو بلا لیتے ہیں ان کا مینسٹی آف دیفنس کا نہیں نہیں فورنمنٹ سے مان لیجئے جو جو سیکرٹری ہمارے پاکستان سے ڈیل کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اس دن آپ کے فوج کا کوئی ترجمان ادارہ ہے ملٹری سپوکسمن جس کو کہتے ہیں جو آرمی کو آفیس کر رکھتے ہیں وہ جاتے ہیں وہ فوج کے کرتے ہیں اور ائر فورس نیوی اور آرمی کا ایک مشتر کا ایک ادارہ ہے اور وہ وزارت دفاع میں ہوتا ہے کہاں پر وہ وزارت دفاع کا ادارہ ہے ہاں منسٹری آف ڈیفنس کا جو ہے تو وہاں پہ انٹالیزنس ایجنسز کا کتنا رول ہوتا ہے ایجنڈا سٹنگ کے حوالے سے سامنے آکے تو اب نہیں بیٹھتے ہیں یہ اتما تک آپ کو بتا پاتے ہیں پیچھے سے اگر کوئی پولیسی میں انہوں نے کوئی انپورٹس دی ہو تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے رنجید آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے جو آپ نے کہا سپوکسمن کے بات افیسیل کو ان بریف کرتا ہے تو ملیسٹری آف ڈیفنس میں جو افیسیل سپوکسمن ہے وہ سیویلین ہوتا ہے ملیٹری کا نہیں ہوتا ہے اور سیویلین کا کنٹرول سارے ملیٹری آفیسر پر ہوتا ہے تو کوئی بھی ملیٹری آفیسر اگر کسی کو کسی جنرلیسٹ کو کوئی افیسیل بریف دینا ہے ایسے تو انافیسیل تو لوگ آپس میں بات چیت کرنے میں اور خبروں کی ہوڑ ایسی رہتی ہے کہ جو بھی خبر مل جائے اس کو چھاپ دینا ہے تو ایک دوسری ہوڑ ہے یہ اور زیادہ زیادہ سمسنی بنانے کی بھی ایک ہوڑ ہوتی ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن جو آفیسیل بریفنگ ہے وہ سیویلین اس کا سپوکسمن ہوتا ہے ملیٹری سپوکسمن نہیں ہوتا ہے ملیٹری سپوکسمن نہیں ہوتا ہے آپ کے صحافی جو ہیں وہ انڈین آرمی کے جنرل سے یا انڈین آرمی کی چیف سے پرائیویٹ ملاقاتیں کرتے ہیں نہیں عام طور پر وہ کسی فنکسن میں ملاقات ہو جائے لیکن ون ٹو ون بہت ریئر ہوتا ہے یا ان کو ملاقات کر کے پھر کوئی تجزیہ لکھتے ہیں کہ ٹاپ ملیٹری جنرلز کے ساتھ ملاقات کر کے کوئی ایسے تجزیہ آتے ہیں آپ کے میڈیا میں جو انڈین آرمی کے جو ہیں نام لیے بغیر جنرلوں کے ہوتے ہیں کوئی ایسے تجزیہ ہوتے ہیں سیاسی امور کے اوپر خاص کر دیکھیں وہ ان کا کوئی پرسنل معاملہ ہو تب تو وہ جنرلشتوں کا یوز کرتے ہیں اپنے پرمیسلز کا سورسز کر کے لیکن پولیٹیکل سیچویشن پر کمینڈ نہیں کرتے ہیں پولیٹیکل سیچویشن پر وہ خود ہی ان چیزوں سے رکھ رکھتے ہیں اس پر اپنے آپ کو دھور رکھتے ہیں ابھی تک تو وہی ہے پر جیسے کہ مان لیجیے پاکستان کے ساتھ انڈین آرمی چیپ کتنا میڈیا فرینڈلی ہے ڈیپنز آن انڈیویجلز کچھ ہے جو اب ہے ہمارے وہ میڈیا فرینڈلی جاتا ہوں گے کیونکہ وہ سپوکسمن بھی رہے ہیں کاریل کے ٹائم وہ انہوں نے بریف کرتے تھے امانگ وہ تین جو بیٹھتے تھے تو میڈیا کے طرف ان کا ایک الگ ساہ تو میڈیا سے ان کے اپنے راپتے ہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے میں باتا ہوں تو جو تینوں سرویسے ہیں آرمی ائر فورس نے بھی ان کے چیف سے عام طور پر ملاقات اینوال ڈے پر ہی ہوتی ہے پریس کانفینڈس ایڈرس کرتے ہیں اور ون ٹو ون ملاقات انٹریویو اگر دینے کی بات ہے تو اینوال ڈے پر ہی ہوتی ہے الگ سے بلا کر کے وہ اگر انٹریو دینا ہے تو انہیں منسٹریو ڈیفنس سے پرمیشن لینی ہوتی ہے اور وہ ملاقات بھی نہیں کر پاتے اور اگر زیادہ ملاقات اگر اس طرح کی ہو گئی تو ان سے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ پولیسیز کے بارے میں آپ کیوں بات کر رہے ہیں تو انہیں اسٹیٹ پولیسیز کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ کیوں صحافیوں ان کو ڈسکراج کرتے ہیں اسٹیٹ پولیسی کے وہ خود ڈرتے ہیں صحافیوں سے ملنے سے اچھا جو آرمی کے چیکسن بیلنسز ہیں چیکسن بیلنسز ضرور موجود ہیں اچھا ایک اور سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیں صحافیوں نے کچھ میڈیا گروپس جو ہیں انہوں نے ایک نیشنلسٹک پوزیشن لی ہوئی ہے کچھ میڈیا گروپس ایسے ہیں بھارت میں بھی ایسے میڈیا گروپس ہیں جو ایک انہوں نے ایک لائن پکڑی ہوئی ہے تو وہ کتنے پاپلر ہیں دونوں طرف جو نیشنلسٹ انڈیا کے اندر نیشنلسٹ جو میڈیا گروپس ہیں وہ کتنے پاپلر ہیں لوگوں میں پاپلر تو ڈیبیٹ پہ آ جائے گا پھر سے اگر کوئی پر ایک سیکشن تو ہے ضرور جو جنہیں لگتا ہے کہ ہاں یہ الٹرانیشنلسٹ یا بہت ہارڈ لائن جو آپ سٹین لے رہے ہیں اس سے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں پر آپ اگر چھے چینلز دیکھیں تو اس پہ الگ طریقہ کا الگ ٹون ہے ٹینر ہے ان کا بات کرنے کا کوئی سوفٹ کوئی اور بھی میجرد بات کر رہے ہیں ایک طرف سے کچھ سیکشنز ہیں جو بہت ہارڈ لائن ہیں کچھ سیکشنز ہیں جو بیلنس بات کر رہے ہیں لیکن ہارڈ لائن جو ہیں وہ مین سٹریم میں ہیں یہ سارے مین سٹریم کی بات کر رہا ہوں مین سٹریم میں صرف ایک نہیں ہے مین سٹریم میں بہت سارے ایسے ہیں جو ہارڈ لائن ہیں پر مین سٹریم میں ایسے بھی ہیں جو بیلنس اچھا ان کی پاپولیریٹی کو گیج کرنے کا یا جائزہ لینے کا کیا طریقہ کار ہے خاص کا جو ٹیلی ویژن ہے اس کی ریٹنگ کیسے تیہ کی جاتی ہیں اور کتنا وسیع یہ مکینیزم ہے ریٹنگ تیہ کرنے کا بھارہ اس پہ بھی آج کل بہت بحث ہو رہی ہے کیونکہ جو ٹی آر بھی ریٹنگ ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو بہت صاف ایک طریقہ سے منپلیٹ کیا ہوا کیا ہے یہ ہے کیا انڈیا کے اندر ریٹنگ کیسے تیہ ریٹنگ پر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جو لوگ جہاں جیسے دکھاتے ہیں آپ جس طرح سے اس کو منپلیٹ کرتے ہو آپ گفت دیے ہو یہ دیے ہو پیسہ لیے ہو نہیں وہ اس کی ایک ایجنسی ہے تیہ ریٹنگ کے ان کو وہ پانچ جار گھروں میں ٹیلوجن سٹ میں انہوں نے میٹر لگا رکھے ہیں اور پیمانہ بھارت جیسے دیش کے لیے جہاں ایک ارب کی آوادی ہے پانچ جار گھر کیسے پیمانہ بن سکتا ہے پاکستان میں کوئی اٹھ نو سو کے قریب ہے تو یہ اس کو غلط مانا جا رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ وائٹ بیسٹ ہونا چاہیے کیونکہ پانچ جار گھر کو آپ پیمانہ نہیں مان سکتے کہ ان گھروں میں جو دیکھا جا رہا ہے وہی اس ریٹنگ میں جو ٹی وی چینل سب سے اوپر آتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے ان کو ایڈ بڑھ جاتا ہے آپ ایڈ دیتے ہیں ہر روز ہر ویک پیپر میں یا میگزینز میں کہ سکسٹی پرسنٹ آپ کا شہر ہے یا سکسٹی فائی پرسنٹ ویورشپ کا شہر ہے آپ کا اس حساب سے آپ کو ایڈ ملتا ہے اچھا جاب مارکی کی کیا سیچویشن ہے بھارت کے اندر کیا صحافی ایک بڑی تعداد میں بے روزگار ہو رہے ہیں ان کے جو رائٹس ہیں اس ایمپلائی کیا وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں ان کے جو سیلری سٹرکچر ہے اس تمام چیزوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہے یہ پہلے سے اور زیادہ ویک پوزیشن پہ آگے ہیں کیونکہ آج کل زیادہ سے زیادہ کانٹریکٹ چل رہا ہے پہلے ہمارے وہاں بچاوت یہ سب ویج بورڈ جو تھا وہ کچھ پروٹیکشن آپ کو دے پاتے تھے کچھ سارے سیلریز بولیے آپ اچانک کسی کو نکال نہیں دے سکتے تھے پر کانٹریکٹ پہ آنے کے بعد جو ہوا ہے کانٹریکٹ میں آپ کا پروویزن ہی ہے ایک مہینے کا نوٹس پہ آپ چھوڑ بھی سکتے وہاں پہ یونینز سوالے سے کوئی کیمپلائی تحریک چلا رہی ہیں یونین ہمارے بہت مارجنلائز ہیں کیونکہ لوگوں کو لگا کہ یونین بہت زیادہ ہمارے کام تو نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے فائدے ہو اٹھا یونین کمجو رشلی ہو گئی جو پرمنٹ شٹاب جس کو بولتے ہیں وہ دیرے دیرے کانٹریکٹ پہ چلے گئے تو کانٹریکٹ پہ جانے کی پہلی سرطی ہے کہ آپ یونین کی کسی ایکٹیوٹی میں سامل نہیں ہوں گے تو آپ کو رکھا جاتا ہے اگر آپ کانٹریکٹ پہ چلے گئے اگر آپ پرمنٹ شٹاب ہیں تو آپ یونین کے لیکن کسی کمپنی میں اگر پانچ جار کی شٹاب کی کمپنی ہے اور یونین کے ممبر پانچ سو ہی ہے تو یونین کی طاقت کیا رہے گی یونین کی اتنا دلچسپی یونین کی ایکٹیوٹی میں نہیں لیا جاتا ان کے الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں جی سب ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا پزیشن ویک ہو گیا کیونکہ بڑے کچھ پیپرز ہیں ہمارے نہیں جہاں جب یہ ایشو ہوا کہ کافی سارے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں تب یونین ان کو وہ مدد نہیں دے پائے ان کو سپورٹ نہیں دے پائے تو اسی لئے لوگوں کو لگا کہ یونین کا کیا پانچہ ہے تو یونین کے ممبرز اتنے نہیں ہیں اتنی نمبرز مجھے پتہ نہیں وہ کیا دکھائیں گے ہم خود تو نہیں ہیں آپ یونین کے ممبر نہیں ہیں تیس سال سے میڈیا میں کسی یونین میں نہیں نہیں میں یونین کے ممبر ہوں اور میں اس لئے ممبر ہوں کہ میں پرمنٹ شٹاف ہوں اگر میں کانٹریکٹ پہ جاؤں گا تو میری پہلی سارت ہوگی کہ آپ یونین کے ممبر آپ بھی تو پرمنٹ ہے نہیں میں کانٹریکٹ میں ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنا جو رشتہ اور سیف گارڈ کرنے کے لئے وہ انڈیویجلی ہوتا ہے یونین کو میں نے دیکھا کافی بار میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے جو ورکر کا یا کسی کو گر ہٹا دیا یونین اتنی کامیاب بھارت کے اندر نہیں ہے اتنا سرونگ نہیں ہے پرنیو شہرمہ اور رنجید کمار آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں شرکت کرنے کا ناظرین ہم نے دیکھا کچھ زیادہ مختلف نہیں بھارت کی صورتحال جہاں میڈیا شاید اسی طرح بے لگام ہیں جس طرح پاکستان کے اندر اور وہاں پہ بھی شاید میڈیا پہ اس طریقے سے بات نہیں ہوتی جس طرح ہم پاکستان میں قلعہ کرتے ہیں یہ بات نہیں ہو پا رہی اگر ایک جیسی صورتحال کیوں نہ ہو ہماری قدریں اور ہماری تاریخ بھی تو کافی حد تک مشترک ہے اور میڈیا کو اسی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں جو کہ بھارت میں ہیں پاکستان کے اندر بھی وہی صورتحال ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک پڑوسی ممالک ان چیلنجز سے کیسے نبٹتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ شاید ہمارا سیاسی اور جمہوری نظام اتنا مستحکم نہیں جتنا کہ بھارت میں ہے اور میڈیا کو اس حوالے سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ توقعات پاکستان کے اندر میڈیا سے رکھ لیتے ہیں اپنا اپنا گریبان سے مطیولہ جان کو اجازت دیجئے اپنی رائے کے لیے ہمارا ای میل ٹویٹر اور فیس بک ایڈریس نوٹ کر لیں اور ضرور ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے میں مدد اللہ حافظ ٹویٹر اور